موسیقی پاکستان سوپر لیگ کی ایک مہربانی یہ ہے کہ چھپا ہوا ٹیلنٹ سامنے آیا اور سامنے والے ٹیلنٹ کو اپنا آپ دکھانے کا موقع ملا حیدر علی کو بھی کرکٹ کا ستارہ بننے کے لیے پاکستان سوپر لیگ کی سیڈی میں یسر آئی اور اس نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا سلے میں اسے انگلستان کا دورہ کرایا گیا جہاں اس نے اپنی دلیرانہ بلے بازی سے اپنوں اور بیگانوں سب کو متاثر کیا بیس سالہ حیدر علی ایک جوشیلہ بلے باز ہے جو سامنے والے کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنا بلہ چلاتا ہے اپنی اسی روش کے باعث وہ اکثر بڑی اور میچ ختم کرنے والی باری نہیں کھیل پاتا تاہم اب اس کو اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ صرف دو چوکے اور دو چھکے مار کر پولین لوٹ آنے کا نام بلے بازی نہیں اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ اپنی اس خامی پر اسے جلد کابو پانا ہوگا حیدر علی کی گوڑ لگ کہ ریگولر اوپنر فخر زمان بیماری کے سبب اس دورے پر نہیں آسکے ایک افتتاہی بلے باز کی حسیت سے انہیں موقع مل رہا ہے ذمہ داری دکھانے کا اٹک میں پیدا ہونے والے حیدر پی ایسل میں پشاور ظلمی کے لیے کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کے بعد انہوں نے پاکستان میں زمباوے کے خلاف ایک روزہ کرکٹ کا کامیاب ڈیبیو کیا انہیں دو ایک روزہ اور چار ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کا تجربہ ہے ہارڈ ہیٹر حیدر علی کا سٹرائک ریڈ ایک سو پچاس کے قریب ہے چار ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں ان کی دو نصف سنچرییں ہیں حیدر علی ڈمیسٹک کرکٹ میں ناردرن پنجاب کے لیے کھیلتے ہیں اس طرح کی کرکٹ میں دو سنچریوں کی مدد سے ان کی بیٹنگ ایوریج سنتالیس رنس فی اننگز کے قریب ہے اگلے برس بھارت میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں پاکستان جن کھلاریوں پر بروسہ کرنے جا رہا ہے ہیدر علی کا نام اس فیرست میں شامل ہے لگتا ہے دو ہزار اکیس ہیدر علی کا سال ہوگا اور شائکین کرکٹ کو ان کے بلے سے بہت سے چھکے اور چوکے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے موسیقی